جو بات ہو آج کل نیٹ پہ یہ مل جاتی ہے جس کا نقصان نوجوان تو کیا شادی شدہ کو بھی ہو رہا ہے تو اللہ ہدایت دے ان کو چاہیے کوئی نہ دیکھا کریں ضروری نیٹ پہ گندی باتیں دیکھ رہی ہیں علماء کی درس بھی تو موجود ہیں تقریریں بھی تو موجود ہیں آج ہی میں پڑھ رہا تھا حضرت بائدی دستامی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا کعبت اللہ کا تواف کر رہا ہے ہر روح کے فریاد کر رہا ہے کہ اللہ میں انہی عوض و عزا کا منصفت ہے وہ بھی معافاتے کا منصفت ہے یا اللہ میں تیری عزا کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ مارکتا ہے میرے پاس کوئی عمل نہیں ساری تواف میں رو رو کے دعا مانگتا رہا جب فارق ہوا میں نے دیکھا کہ اس کی ایک آنکھ بچارے کے نہیں ہے میں نے کہا بات کیا ہے اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے تواف کرتی ہوئے ایک لڑکی کو دیکھا تاکہ قدرت کی طرح سے ایک تمچہ پڑا اور پھر یہ آنکھ نکل گیا غیب سے آواز آئی کہ تم میرے مہمانوں کو دیکھتے ہو یہ تو ضیوف الرحمان ہیں اللہ کے مہمان ہیں لڑکی ہے مرد ہے عورت ہے بڑا ہے یہ سب اللہ کے مہمان ہیں جو مہمانوں کے چھیڑوں کے تو میں زمان کیفے تمہیں معاف کرے گا کہتے ہیں اس صدا کو رو رہا ہوں تو اس لیے خدا کے لیے جتنے دن اللہ مکہ مدینے میں نصیب کرے نظروں کو جھکا کے چلیں اٹھا کے نہ چلیں میری بیٹیاں بھی میک اپ سنگار سے اجتناب کریں میری بیٹیاں بھی لان کے کپڑے پہننے سے اجتناب کریں بال کھولنے سے اجتناب کریں سر سے لے کر پاؤں تک عورا جو ہے وہ عورا ہے اس کا ایک ذرا بال بھی کھلے ہوں تو نماز نہیں ہوتی ہے اور حضور نے فرمایا کہ جو عورت میک اپ کر کے سنگار کر کے بال کھلے چھوڑ کے اور خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلے بزار میں آئے فرمایا اور زانی عورت کی حکم میں ہے چاہے اس نے زنا نہیں کیا اور علماء اور فقہانے یہ لکھا ہے کہ وہ عورت غسل بھی کرے گے حضور نے اس کو زانیاں کہا ہے تو میری بیٹی خدا کے لیے اللہ نے تمہیں کعبہ نصیب کیا ہے اللہ نے تمہیں مدینہ نصیب فرمایا ہے لوگوں کو تو لیلہ مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں تمہیں مولا مل گیا ہے پھر بھی خوش نہیں ہو عجیم پا کسی کو لیلہ مل جائے نا کسی کی محبوبہ مل جائے کو لڑکی مل جائے پسند کی شادی ہو جائے اس کی زمین پہ پاؤں نہیں پڑتے تمہیں تو مولا مل گیا ہے گھر میں بلا لیا ہے تواف کروا دیئے ہیں تمہیں مناسق دکھلا دیئے ہیں تمہیں مقام ابراہیم دکھلا دیا ہے تمہیں زمزم پلا دیا ہے تمہیں منہ دکھلا دیا ہے مردلف و عرفات دکھلا دیئے ہیں تمہیں اپنی رحمت سے سرکارے دو جہاں کا روزہ مبارک دکھلا دیا ہے اتنی بڑی رحمت کے بعد بھی اگر تمہارے اندر تبدیلی نہ آئے تو پھر سمجھ لو کہ مہرے لگ گئی ہیں مہمد قسمت